سولن کے تھوڑوں میدان کے سمیب ایک یوک فر اروپ لگا ہے کہ اس نے ایک ناوالک کیوپتی کو بہلا فسلا کر اس کے ساتھ کافی سمیت تک شاری رکشوشن کرتا رہا اور پھر اس کی کچھ اصلیل فوٹو کھیچ لی اور اس کے بعد اسے وہ اپنی بات منوانے کے لیے بلیک میل کرتا رہا اور اسے اس کی اصلیل فوٹوگراف وائرل کرنے کی دھمکی دیتا رہا لیکن ناوالک کیوپتی نے ہمت کر اپنی بات پریزنوں کو بتائی اور پھر یوک کے خلاف پولیس میں شکایت درست کی گئی ادرکت پولیس ادکشک سولن شیپ کمار شرما نے گھٹنا کی پوستی کرتے ہوئے کہا کہ ناوالک کیوپتی کی شکایت پر معاملہ درست کر لیا گیا ہے ساتھی یوک کو گرفتار کر اس کا موبائل بھی جبت کر لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ یوک کا نام منازف کھان ہے اور وہ رامپور یوپی کے رہنے والا ہے وہیں یوک کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے یوک کو کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے یوک کو تین دن کا ریماند ملا ہے ہمیں ایک شکایت پرابت ہوئی تھی جس میں ایک ناوالک لڑکی نے ایک لڑکے پر آروپ لگائے تھے کہ اس نے اس کا شاریرک شوشن کیا ہے اور اس کے نیوڈ فوٹوگرابز کھینچے ہیں جن کو وہ انٹرنیٹ پر ڈالنے کی دھمکی دے کے اس کو بلیک میل کر رہا ہے اس پہ جو ہے پولیس نے تین سو چھتر اور فور پوکسو ایکٹ کے تحت کیس درج کر لیا ہے اور اس میں جو آروپی ہے جس کا نام منازف ہے اور بیسیکلی وہ یوپی کا رہنے والا ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جسے آج کورٹ میں پروڈیوز کیا گیا تھا جہاں سے اس کو تین دن کے پولیس ریماند میں بھیجا گیا ہے فردر انویسٹیویشن کیس میں چل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج کل یوپک نابالک یوپیوں کو فیس بک اور شوشل میڈیا کے مادم سے اپنے جال میں فسا کر ان کا شاریرک شوشن کر بعد میں بدنام کرنے کا پریاس کرتے ہیں بھولی بھالی یوپیوں ان کی جال میں فس کر اپنی عزت گوا دیتی ہیں اور بعد میں ان کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بستا ان گھٹناوں پر پولیس سمیہ سمیہ پر یوپتیوں سے آگرے کرتی ہے لیکن پھر بھی ان کی باتوں کو انسنا کر دیا جاتا ہے پرینام سروپ اس طرح کی گھٹنایاں پیش آتی ہیں خاص طور پر اس ورش اس طرح کے ماملے پرکاس میں آئے لیکن ان گھٹناوں سے بھی یوپتیاں سیکھ نہیں لے رہی ہیں